اور یاد رکھیں میرے بھائیوں میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ نے آپ کو حیثیت دی استطاعت دی ہے آپ ایک سے زائد قربانی کر سکتے ہو ایک قربانی کا سارا بکرا آپ کسی غریب کے گھر پہنچا دیجئے کتنے دل سے آپ کو دعا دے گا اللہ اکبر کتنے آپ کو دعائیں دے گا ہو کیونکہ اللہ اکبر وہ سوچتا ہے جب غریب کا بچہ کہتا ہے اب بجان ہمارے گھر میں بکرا نہیں آئے گا بکرے سے دیکھو کفلا کھیل رہے ہیں اللہ اکبر باپ کا دل ایسا دکھتا ہے بچے کو کیا پتا ہے غریبی کیا ہے غربت کیا ہے مالداری کیا ہے اگر اس کے گھر میں آپ بکرا پہنچا دیں دل سے دعائیں دے گا دعا کی درخواست کرنے سے لوگ دعا نہیں دیتے ہیں ایسا کام کر جاؤ کہ روح درخواست نہ کرنے کے باوجود بھی دل سے آپ کو دعائیں دے ساتھی ساتھ ایک قربانی یہ گھر والوں کے طرف سے کافی ہے ایک سے زائد قربانی دینا چاہتے دے سکتے ہیں بڑے جانور میں حصہ لینا بھی جائز ہے حضر میں بھی جائز ہے سفر میں بھی جائز ہے اور اس کی طاقی قصے پہلے گزر چکی ہے سفر میں بھی جائز ہے نحمده ونستعینه ونستغفره ونغض بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله فعوض بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفخه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن یتع الله ورسوله ومن یتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى في سورة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوطر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الى اللہ من هاده الایام او کما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برادران اسلام پردانشین خواتین ملت جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں اسلامی کیلنڈر کا گیاروہ مہینہ ذلقادہ کے آخری دن ہے چند گھنٹوں کے بعد عظیم مہینہ ذلحجہ کا آغاز ہوگا اور یہ جو مہینہ ذلحجہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس طرح سے یہ مہینہ ذلقادہ بھی حرمت والا مہینہ ہے اور یہ اسلامی کیلنڈر کی خصوصیت ہے کہ اس کا آخری مہینہ حرمت والا ہے اور پہلا مہینہ محرم بھی حرمت والا ہے لگاتار تین مہینے حرمت والے ہیں ذلقادہ ذلحجہ اور محرم اور بیچ میں ایک مہینہ ہے رجب ان مہینوں کی بابت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورة الطوبہ سورة نمبر نو آیت نمبر چھتیس میں فرمایا اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِند اللَّهِ والے ہاں ہیں اور یہ چار مہینے کون سے ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیے اللہ نے فرمایا فَلَا تَدْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ تم ان چار مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم و زیادتی نہ کیا کرو شرک و بدات و خرافات گناہ اور معصیت کے کام انجام نہ دیا کرو بلکہ ان مہینوں میں کسرس سے نیکیوں کو بٹورا کیا کرو حاضرین انہی میں سے خصوصی طور پر ذلحجہ کے ابتدائی دس ایام بڑی اہمیت کے حامل ہیں اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ اگر دن کی بات کی جائیں ایام کی بات کی جائیں تو رمضان کے آخری اشرے کے ایام سے بھی افضل ہیں ذلحجہ کے مہینے کے ابتدائی دس ایام سبحان اللہ کیوں اس لیے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتو الباری کی شرعہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ جو مقام ان دس ایام کو ملا ہیں ذالکا الاجتماعی امہات العبادت اس لیے کہ اسلامی عبادات میں سے بنیادی عبادات سب کے سب ان دس ایام میں پائے جاتے ہیں باز آمال اور عبادت ایسے ہیں جو رمضان کے آخری اشرے میں نہیں ہے حج آخری اشرے میں نہیں ہے یومِ عرفہ آخری اشرے میں نہیں ہے قربانی آخری اشرے میں نہیں ہے اللہ ہوتی ہے عظیم الشان عظیم المرتبہ وہ چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالی نے دس ایام کی قسم کاتے ہوئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفاجر والیال عاشر والشافع والواطر واللیل ادا یاثر تاکہ فجر کی قسم دس راتوں کی قسم مفسرین لکھتے ہیں یا دس راتوں سے مراد ذلحجہ کے مہینے کی ابتدائی دس ایام ہیں والیال عشر اللہ نے قسم کھائی ہے اور اسی طرح سے شفع والوطر کہا یعنی جفت اور تاک آڈ اور عیب ان دونوں کی قسم کھائی گئی ہیں آہل علم نے اکھا ہے اس سے مراد یوم عرفہ ہیں جو نو ہیں یہ گویا کہ دیکھا جائے تو آڈ نمبر ہیں اور اسی طرح سے جفت نمبر ہیں دس تاریخ یعنی قربانی کا دن ہیں اللہ اکبر ان دونوں کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے کتنی اہمیت والے ایام ہیں حاصل نگرامی آئیے یہ ایام ابھی شروع ہو رہے ہیں ان ایام میں ہمیں کیا کا کام کرنا ہے ایک ایک کر کے معلوم کرتے ہیں سب سے پہلی بات اور سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان یضحی ورآہ حلال ذلحجہ تم میں سے کسی آدمی نے ذلحجہ کا چاند دیکھ لیا ہے ذلحجہ کا چاند دیکھ لیا ہے اور اس نے قربانی کا ارادہ کیا ہے فلا یأخذن من شعره وعدفاره شیعہ تو اس کو چاہیے اپنے جسم کے بال اور ناخن ہرگز ہرگز نہ تراشے نہ نکالے اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہے سارے گھر والے نہیں جس کی طرف سے قربانی ہوگی جس کی طرف سے قربانی ہوگی اس کو چاہیے کہ ذلحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ان باتوں سے پرہز و گرہز کریں اگر بلا وجہ ذلحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے والا بال ناخن کٹے گا یہ کبیرہ گناہ ہے حرام ہے کیونکہ تاقیدی حکم تاقیدی ممانیت ہے فلا یا خود انہ اسی لئے علماء لکھتے ہیں یہ حرام کام ہے گرہگار ہوگا یہ پہلا کام ہے آپ کو چاہیے کہ آج مغرب سے پہلے پہلے اپنی جسم کے بال اور ناخن کو تراش لے کٹ لیں اس کے بعد قربانی کرنے تک نہ کٹیں سوال پیدا ہوتا ہے کیا قربانی کر لینے کے بعد بال اور ناخن کٹنا ضروری ہے نہیں کوئی ضروری نہیں ہے اگر بال ناخن بڑے ہوئے ہیں تو کٹیے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ قربانی کرنے کے بعد اب بال اور ناخن کٹنا ہی کٹنا ہے نہیں نبی نے کہا کہ قربانی تک نہیں کٹنا قربانی کے بعد کچھ نہیں بڑے ہیں تو کٹو نہیں تو چھوڑ دو کوئی ضروری نہیں ہے ایک روایت چاہتی ہے اور اس روایت کے تعلق سے اکثر اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے ابن ماجہ اور سنان و مساند کی روایت میں سے ہیں شکلبانی رحمہ اللہ نے کسی حد تک حسن درجہ تک پہنچایا ہے لیکن زیادہ ترج و راج قول اہل علم کے مطابق کہ یہ روایت ضعیف ہی ہے پھر بھی اگر کسی کو شکلبانی کی تحقیق پر اتمنان ہو تو ہمیں اپنی ذمہ داری کے ساتھ امانت داری کے ساتھ بات پہنچا دینا چاہیے اور میں اب تک کے بعد پہنچا رہا ہوں نبی نے فرمایا جس کو استطاعت نہیں ہے قربانی کی اور وہ ذلہجہ کا چانت دیکھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کو نہیں کٹا اور قربانی کے دن اگر وہ کٹ لیتا ہے ذالک تمام الاضحیہ کا کہا کہ اس کو مکمل قربانی کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا اللہ کرے ہو لیکن میں نے تحقیق آپ کے سامنے رکھ دی ہے اللہ بہتر جانتا اللہ عالم بس ثواب یہ پہلا کا آپ کو کرنا ہے دوسری بات ان ایام میں حج کرنا چاہیے الحمدللہ دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمانان مختلف جگہوں سے چپے چپے سے حج کے ارادے سے پہنچ رہے ہیں باقی جو لوگ ارادہ نہیں کیے ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی آئندہ ارادہ کر لیں کیونکہ جس پر حج فرض ہے اور بلا وجاہج نہیں کرتا ہے کفریہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا سرال امران ملالتنال البرہ کے اس پارے میں اللہ تعالی نے فرمایا دنیا کا پہلا گھر جو مکہ میں اللہ تعالی نے بنایا ہے اللہ کی عبادت کے لئے لوگوں کے واسطے اور اس میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں ہدایت اور ہدایت اور اسی طرح سے اچھی باتوں کا سرچشمہ اور گہوارہ ہیں مختلف طرح کی نشانیاں ہیں حجر اسود ہیں آب زمزم ہیں مقام ابراہیم ہیں کعبہ ہیں حدود حرم ہیں صفہ مروہ ہیں خانوادہ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہوئی آبیں ہیں اللہ اکبر کہا کہ فیہی آیات انبینات مقام ابراہیم جو اس میں داخل ہو گیا امن پا گیا لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے واجب ہے ضروری ہے اور جو استطاعت کے باوجود نہیں کرتا وہ امن کفر وہ کفر کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے اللہ بینی آفے اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے نبی نے فرمایا جو نہیں کرتا وہ کفر کرتا ہے ایک اور روایت مسدر کے حاکم رحبان کی روایت ہے نبی نے فرمایا جس کو حج کی طاقت ہے استطاعت ہے اور ہر پانس سال میں ایک بار حج نہیں کرتا ہے انہو لمحروم وہ انسان بہت سارے خیر سے محروم ہے محروم ہے کفر تو نہیں ہے اب لیکن وہ محروم رہے گا اسی لئے آپ سے گزارش ہے حضرت عمر کہا کرتے تھے جس پر حج فرض ہے حج نہیں کر رہا ہے مجھے اس کی کوئی پروہ نہیں ہے کوئی یہود اور نصارہ بن کے مر جائیں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے اللہ ہمیں ایک توفیق عطا فرمائے حاضرین دعا کروں گا آپ بھی دعا کریں جو جہاں سے حج کے لئے جا رہے ہیں اللہ ان کے حج کو حج مبرور حج مقبول بنائیں سیعت و آقیت کے ساتھ لے کر جائیں ان کی عبادات ارکان مناسق دعاوں کو قبول فرمائیں ان کے حق میں ساری امت مسلمان کے حق میں اور صحیح سلامت ان کو واپس لائیں اور سارے لوگوں کا اللہ تعالیٰ اس کی سعادت مندی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین کیونکہ اللہ اکبر یہ حج توحید کا پیغام ہے قدم قدم پہ توحید کا پیغام دیا جاتا ہے لبائک اللہم لبائک اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں میں نے گھر بار کو چھوڑا اہل و عیال کو چھوڑا رشتہ دار و اقارب کو چھوڑا کاروبار اور تجارت کو چھوڑا میں نے ہر چیز کو چھوڑا اور تیرے پاس میں کفن باندھ کے حاضر ہوں ایک دن ایسا آئے گا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایسے یہ دو کفن کے کپڑے میں ہمیں جانا ہے اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ بارگاہ الہی میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تم انسان کو جانا ہے اللہ اکبر مزدلیفہ کے مائیدان میں انسان کیا اوقات کا پتا چلتا ہے کھلے آسمان پہ آپ کو سونا ہے زمین پہ آپ کو لیٹنا ہے کوئی چھت میں اثر نہیں ہے کوئی ایسی آپ کو میں اثر نہیں ہے اور کوئی نرم گرم بستر میں اثر نہیں ہے انسان یہ تمہاری حیثیتر اوقات ہے ایک دن تم کو بستیسی طرح سے مٹی کے بچھونے پہ سونا پڑے گا تیاری کر لو اللہ اکبر ہر ایک اور توہید کا پیغام زبان سے بھی عمل سے بھی اور مظاہر سے بھی ہر ایک جو اس سمت میں جا رہا ہے کوئی رکو میں تو رکو میں سجدے میں تو سجدے میں تواف تو تواف عرفہ میں عرفہ میں مستلیفہ میں مستلیفہ میں مناہ میں تو مناف سارے لوگ منافے سارے لوگ عرفہ سارے لوگ مستلیفہ یہ توحید کا پیغام چمرات کو کنکری تو سارے لوگوں ہی کام کر رہے اللہ اکبر اپنی زبان سے آداز سے ہر کاز سے عامال سے اطوار سے ہر چیز سے توحید کا پیغام دیا جاتا ہے اور دنیا کی بے ثباتی کا پیغام ہے یہ حج ہے اللہ کرے سب کے اندر یہ جذبہ پیدا فرمائے آمین دوسری بات جن ایامیں ہمیں کرنا ہے کسرس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کسرس سے اللہ کا ذکر کریں فَدْقُرُ اللَّهِ فِي ایامِ معدودات فِي ایامِ معلومات کہا کہ دیکھو یہ جو گنتی کے چند ایام ہیں ان ایام میں اور یہ جو تیشدہ ایام ہیں ان ایامیں کسرس سے اللہ کا ذکر کیا کرو صحاب اکرام بازاروں میں نکل جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور تلبیہ پڑھا کرتے ہیں وہ لوگ تکبیر پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس میں بھی توحید کا پیغام اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا پیغام دیا جاتا ہے میرے بھائیو کسرس سے ان دنوں میں آپ عذکار کرتے رہیں نمازوں کی پابندی کریں فرائض قائد امام سنان و نوافل کا بھی اتمام کیا کریں ساتھی ساتھ صدقات و خیرات بھی کیا کریں صدقات و خیرات کریں نفل روزہ رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے ابودود وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذل حجہ کے نو روزے رکھتے تھے دو مانے لی آگیا ذل حجہ کے نو تاریخ کا روزہ رکھتے تھے یا نو روزے رکھتے تھے اس سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں ہمارے حساب سے جو نو تاریخ اس تاریخ کا روزہ رکھیں کیونکہ وہی تاریخ یاو میں عرفہ ہیں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ جس دن حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں جمع ہیں وہ عرفہ کا دن ہے نہیں نو تاریخ عرفہ کا دن ہے ہمارے لئے جو عرفہ نو تاریخ وہ عرفہ کا دن ہے کیونکہ بعض علاقے میں بعض علاقے میں مکہ اور مدینے سے پہلے بھی چانت دکھ جاتا ہے تو آپ ان سب کے ساتھ بولو کہ جس دن وہاں عرفہ ہیں ان کے یہاں تو قربانی کا دن ہے روزہ رکھیں گے نہیں رکھیں گے اس لئے وہ تو وہاں سے ایک دن پہلے رکھ لیں گے اس لئے نبی نے کہا کہ دیکھو تسعہ کا لفظ بھی ہے تاسعہ کا بھی لفظ ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اپنے اپنے حساب سے جو نو تاریخ وہی عرفہ ہے آپ ادھر ادھر ٹامکٹویاں نہ کھائیں یاد رکھیں میرے بھائیو یومِ عرفہ ایک دن کا روزہ نبی نے فرمایا دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے سنت المادیہ و سنت الباقیہ ایک سال جو آنے والا ہے ایک سال جو گزر چکا ہے دو سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اللہ اکبر یاد رکھئے اس دن کا روزہ رکھیں ایک روزہ رکھنا چاہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں نہیں آپ پورے نو روزہ رکھنا چاہیں رکھیں لیکن دس بھی تاریخ کو عید کا دن ہے تو دس روزے آپ عید کے دن روزہ نہیں رکھیں گے تو ان ایام میں آپ کسرت سے روزہ رکھا کریں اسی طرح سے ان ایام میں جو غیر حاجی ہیں ان کو چاہیے کہ قربانی کا ارادہ کریں اللہ نے حیثیت دی استطاعت دی اسعاد دی ہیں ان کو چاہیے کہ قربانی کا ارادہ کریں کیونکہ قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے نبی نے فرمایا موجد سعہ ولم یضحی فلا یقربن مسلانا جو آدمی قربانی کی حیثیت اور طاقت رکھتا ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا ہے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے عید کی جماز جو فرض ہے اس سے روکا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ اسی کے برابر کے چیز کو چھوڑ رہے ہیں اسی لیے تو اس سے روکا جا رہا ہے قربانی استطاعت رکھنے والے پر ضروری ہو جاتی ہے اسی لیے قربانی کریں یہ قربانی اس کی تاریخ اور اس کی ہسٹری آپ دیکھیں گے اللہ اکبر دنیا کی سب سے پہلے قربانی اگر تاریخ میں آپ جائیں گے آدم علیہ السلام کی دو اولاد نے کی ہیں اللہ نے سورہ معایدہ کی آیت نمبر ستائیس میں فرمایا وَطْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَا ابْنِ آدَمَ بِالْحَقْ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا لفظ قربانی ہے آدم علیہ السلام کی دو اولاد کا واقعہ سنا دیجئے جب ان دونوں نے حابل و قابل نے قربانی پیش کی ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی اللہ نے فرمایا اِنَّمَا يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللہ تعالی متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے تقوی یہ ہے ریاکاری سے خالی ہو دکھاوا سے دور ہو اور اسی طرح سے نبی کے طریقے کے مطابق ہو عقیدہ اس کا صحیح ہو ایسے انسان کا عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہوتا ہے اللہ نے فرمایا اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت پوس خون مطلوب نہیں ہے وہ تو تمہارے پاس رہ جاتا ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے تمہارے دل کے تقوی کو اللہ کو تقوی مطلوب ہے رمضان کے روزے کا مقصد بھی لعلکم تتقون تقوی تقوی پرحزگاری اسی لئے تقوی اپنے دل میں پائدہ کریں تقوی پائدہ کریں اخلاص کے ساتھ اللہیت کے ساتھ اللہ کے لئے قربانی کیا کریں قربانی کے جانور کی نمائش کرنا روڈوں میں سڑکوں میں گلیوں میں کوچوں میں اس کے نمائش کرتے پھرنا اور لوگ پوچھیں کتنے میں لیے اور سینہ تان کے اور سینہ چوڑا کر کے کہیں کہ ہم نے اتنے میں لیا ہے اور لوگ کہیں ماشاءاللہ کیا تم نے خریدا ہے یہ ریاقاری اور دکھاوے کی ایک شکل ہے یاد رکھیں ریاقاری اور دکھاوے کی ایک شکل ہے اس لئے آپ سے گزارش ہیں کہ ہاں جانور آپ رکھیں جا مناسب ہو قانون کو ہاتھ میں نہ لیں قانون کے دائرے میں رہ کر قربانی کریں آپ کے بس میں تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے اللہ تعالی جانتا ہے آپ کی حالت کو ساتھی ساتھ ایک قربانی یہ گھر والوں کے طرف سے کافی ہے ایک سے زائد قربانی دینا چاہتے دے سکتے ہیں بڑے جانور میں حصہ لینا بھی جائز ہیں حضر میں بھی جائز ہیں سفر میں بھی جائز ہیں اور اس کی طاقی اس سے پہلے گزر چکی ہے اور یاد رکھیں میرے بھائیو میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ نے آپ کو حیثیت دی استطاعت دی ہے آپ ایک سے زائد قربانی کر سکتے ہو ایک قربانی کا سارا بکرا آپ کسی غریب کے گھر پہنچا دیجئے کتنے دل سے آپ کو دعا دے گا اللہ اکبر کتنے آپ کو دعائیں دے گا ہو کیونکہ اللہ اکبر وہ سوچتا ہے جب غریب کا بچہ کہتا ہے ابو جان ہمارے گھر میں بکرا نہیں آئے گا بکرے سے دیکھو فلا کھیل رہے ہیں اللہ اکبر باپ کا دل ایسا دکھتا ہے بچے کو کیا پتا ہے غریبی کیا ہے غربت کیا ہے مالداری کیا ہے اگر اس کے گھر میں آپ بکرا پہنچا دیں دل سے دعائیں دے گا دعا کی درخواست کرنے سے لوگ دعا نہیں دیتے ہیں ایسا کام کر جاؤ کہ روح درخواست نہ کرنے کے باوجود بھی دل سے آپ کو دعائیں دے آپ ایک کام کرو اور اٹلیسٹ اتنا نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم قربانی جلدہ جلد کر کے آپ کے اڑوس پڑوس میں آپ کے جان پہچان میں آپ کے رشتہ دار و اقارب میں جو غریب ہیں جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے سب سے پہلے قربانی کے گوش پہنچانے کی کوشش کرو یہ نیت کرو کہ ان کے گھر میں میری قربانی کا گوش پکنا چاہیے کھانا چاہیے کیونکہ وہ بھی انسان ہے اس کا بھی دل و دماغ ہے قربانی کے دن گوش کے دکان میں جا کر ٹھہریں لوگ کہیں گے اس کے گھر میں قربانی نہیں ہے اس کو بھی کوفت ہوتی ہے اس کو بھی شرم آتی ہے اس لئے یاد رکھئے وہ گھر میں انتظار میں بیٹا رہتا ہے کہ شاید کو اللہ کا بندہ لے کر آئے قربانی کا گوش اور ہمارے گھر میں گوش پکے ہمارے بچوں کو ہم کھلائیں آپ کی خوشیم ان کو شامل کر لیا کرو اور یہ بات کیا کرو میرے بھائیو اسے رمضان میں ہم رمضان کے عید کٹس بناتے ہیں یہ بھی عید ہے بھائی یہ بھی عید ہے عید سے ایک دن پہلے ہی کٹس بنا کر دیا کرو اس میں گوش بھی رکھا کرو بہتر یہ ہے کہ اس میں بھی آپ کٹس تقسیم کیا کرو لیکن یاد رکھی میرے بھائیو زکاة کے پیسے میں سے کٹس نہیں ہے زکاة کے پیسے میں سے کٹس نہیں ہے آپ دوسرے پیسے میں سے کیا کیجئے زکاة کا پیسے سے پیسہ ہی دینا ہے سونا چاندی کا سونا چاندی ہی دینا ہے اس میں آپ دوسرے چیزوں میں کنورٹ اس کو نہیں کر سکتے ہو حاضرین یہ چند گزارشات ہیں قربانی کے ذمہ میں آپ ان پر عمل کیا کریں اور یہ قربانی اللہ اکبر جس ہستی کی یادگار ہیں اور جس ہستی کا یہ پیغام ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ایسی ملت ہے اللہ تعالیٰ نہیں سارے دنیا والوں سے انبیاء کے تعلق سے عمومی طور پر یہ کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں انبیاء جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے تم ان کی ہدایت کی پیربی کرو ان کی ہدایت کی پیربی کرو اور ایک نبی جن کا نام لے کر کہا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک سارے نبیوں کے بارے میں عمومی طور پر کہا نام لے کر نہیں کہا ایک نبی کے بارے میں نام لے کر کہا ہے کہ تم ان کی ملت کی پیربی کرو اور وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا کتنے جگہوں پر اللہ نے فرمایا قل صدق اللہ وہی سرال عمران کی آیت ہے جو انہ اول بائیس سے پہلے والی آیت ہے قل صدق اللہ فاتبع ملت ابراہیم حنیفہ ملت ابراہیم ابراہیمی کی پیربی کرو نام لے کر کہا ہے ملت ابراہیمی کی پیربی کرو اللہ اکبر اور کتنے بڑی بات ہے ساری دنیا کے لیے رول موڈل بنایا گیا محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا والوں کے لیے رول موڈل بنایا گیا اللہ نے فرمایا لَقَدْ گَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین عُسْوَا ہیں بہترین نمونہ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کسی کو رول موڈل بنانا چاہتے ہو تو ابراہیم کو بناو اللہ تعالیٰ نے سرح نحل میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام کیا اصاب بیان کیے اِنَّا اِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَ لِلَّهِ حَنِيفَةً وَلَمْ يَكُمْنَ الْمُشْرِكِينَ شَاکِرًا لِعَنْعُمِ اجْتَبَاهُ وَحَدَاهُ الْا سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اللہ نے ان کے مقام مرتبے کو بیان فرمایا آتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ السَّالِحِينَ اس کے بعد کہا ثُمَّ اَوْحَيْنَا إِلَائِكَ اَيْنَبِي ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اَنِتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَةً آپ کسی کی پیرہ بھی کرنا چاہتے ہو ملت ابراہیمی کی پیرہ بھی کر اللہ اکبر کیا ملت ابراہیمی ملت ابراہیمی کیا ہے میں آپ کو مختصرن عرض کیے دیتا ہوں ملت ابراہیمی کس کا نام ہے یاد رکھئے ہر طرح کے قربانی کا نام ہے ملت ابراہیمی ایک اللہ سے رشتہ جوڑنا تمام معبودانِ باطلہ سے رشتہ توڑنے کا نام ملت ابراہیمی ہے اللہ کے خاطر اپنے وطن جان مال دن من دھن کی بازی لگانے کا نام ملت ابراہیمی ہے اللہ کے خاطر ہجرت کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے اللہ کے لئے اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے اپنی محبوب ترین چیزوں کو اللہ کی محبت پر قربان کرنے کا نام زباہ کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی مولا مرضی کے مطابق چلانے کا نام ملت ابراہیمی ہے وقت کے ظالم و جابر بادشاہ کے خلاف ڈٹ جانے کا نام ملت ابراہیمی ہے عیسار و قربانی کا جذبے کا نام ملت ابراہیمی ہے شجاعت اور بہادری کے بے مثال نمونے کا نام ملت ابراہیمی ہے اور اگر کبھی موقع ملے بے خطر و خود آتش نمرود بے کود جانے کا نام ملت ابراہیمی ہے اللہ اگر کہے کہ تم اپنے ہر چیز کو اللہ کے لئے قربان کروں کہنے کا نام ملت ابراہیمی ہے اللہ نے کہا اپنے محبوب اولاد کو زبا کرو زبا کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے اپنے ارمانوں کو آرام کو اللہ کے پیغام پہ قربان کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے ہر چیز میں ہر اعتبار سے یاد رکھئے اللہ کے لئے اپنی ہر چیز کو لٹا دینے کا نام ملت ابراہیمی ہے قل انہ صلات و نسو کی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کے ملت کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو دیناً قیاماً ملت ابراہیم حنیفہ وما کانا من المشتقین قل انہ صلات و نسو کی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین میرا چینہ میرا مرنہ میری عبادت میری بندگی میری قربانیہ ہر چیز اللہ تیرے لئے ہیں اللہ اکبر یہ ملت ابراہیمی ہے میرے بھائیو لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہیں یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہیں لا الہ الا اللہ آج ابراہیم جیسے شوہر کی تلاش میں ہیں آج ابراہیم جیسے باپ کی ضرورت ہیں آج ابراہیم جیسے لیڈر اور قائد کی ضرورت ہیں آج ابراہیم جیسے امام اور علامہ کی ضرورت ہیں آج ابراہیم جیسے ٹیچر کی ضرورت ہیں آج ابراہیم جیسے ماسٹر ڈاکٹر بیرسٹر کی ضرورت ہیں اور یاد رکھئے حاجرہ جیسے ماں اور بیٹی اور بہن کی ضرورت ہیں حاجرہ جیسے بیوی کی ضرورت ہے اور اسماعیل جیسے اولاد کی ضرورت ہے یہ دور اپنے براہم کی تلاش میں ہے زمانہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے ہے کوئی ابراہیم جیسے ہے کوئی حاجرہ جیسے ہے کوئی اسماعیل جیسے وہ فیضانِ نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی وہ فیضانِ نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزند کہا کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں ماں نے اٹھا کے لکت جگر کو دے دیا بڑاپے کا سہارا اکلوتی اولاد معمولی بات نہیں ہے آپ سوچے یاد رکھیں اللہ حفاظت فرمائیں کسی کے اکلوتی اولاد ہوں اور اس چھوٹے بچہ اس کے گود پہ بسکتے ہوئے بلکتے ہوئے اپنی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور یاد رکھی یہ جنازہ سب سے بوجل جنازہ ہوتا ہے اللہ اکبر اپنے لکت جگر کو بڑاپے کے سہارے کو اکلوتی اولاد کو اپنے ہاتھ سے زبا کرنا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے میں انہیں جتنے آسانی سے کہہ دیا ابراہیم کے لئے اتنا آسان نہیں تھا اللہ اکبر لیکن اللہ کے خاطر قربان کی یہ ہے اسی لئے اللہ نے ان کو یہ مچھا مقام دیا کہ ساری دنیا والے ابراہیم علیہ السلام کو امام مانتے ہیں ابراہیم کو عیسائی لوگ کرشن لوگ یہودی لوگ مشرکین سب امام مانتے ہیں مسلمان اللہ نے کہا ما کانا ابراہیم و یہودی و لا نصرانی و لیکن کانا حنیفہ مسلمہ و لم یکو من المکانا من المشرکین وہ مشرک نہیں تھے یہودی نہیں تھے نصرانی نہیں تھے توہید پرس مسلمان تھے یاد رکھیں آج توہید پرس مسلمان بننا ہے اور اگر تمہیں ایسے ایمان والے بن جاؤ گے ہاں آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آج کر سکتی اندازِ گلستہ پیدا آج بھی نمرود جیسے بادشاہ ہیں اللہ گھمن کو توڑا ہے اور بھی توڑے گا یاد رکھو ہاں یاد رکھو اللہ تعالیٰ کرے گا اور اللہ جو کرتا ہے خیر کیلئے ہی کرتا ہے جو بھی ریزلٹ آیا خیر کا ہی ہے مسلمان بہت زیادہ مغرور نہ ہو جائیں آپے سے بار نہ ہو جائیں مسلمانوں کو پیغام ابھی وقت ہے صدر جاؤ سمل جاؤ ابھی بھی تمہیں محنت کرنا اتحاد نیک اور ایک بننے کا پیغام ہے اور ظالموں کے لئے بھی پیغام ہے ابراہیم علیہ السلام کس واقعے میں ملت ابراہیمی میں ظالم اور مظلم دونوں کے لئے پیغام ہے آج بھی نمرود ہے آگ ہے اولادِ ابراہیم ہے نمرود بھی ہے پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے یاد رکھئے ابراہیم کے علاوہ نبی کے علاوہ بھی میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں ابن آساقر نے صحیح سنت کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے نبی کے انتقال کے بعد اسودِ اناسی نام ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کیا یمن میں اور اس وقت ابو مسلم خولانی نامی آدمی کو پکڑ کے لے کر آیا کہا میری بادشاعتِ حکومت ہے تمہیں میری نبوت کا اقرار کرنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ نہیں کروں گا میرا یاقیدہ ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبد و رسول آگ جلائے آگ جلانے کے بعد اس آگ میں ابو مسلم خولانی کو اسودِ اناسی نے ڈالا ہے ایک آر وار دنیا نے دیکھا ہے کہ ابو مسلم خولانی کو اسودِ اناسی کے آگ نے چلایا نہیں ہے یاد رکھو آج بھی ہو جو براہم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی اندازِ گلستہ پیدا کتنے سے مومن ہے تنہ تنہا رہتے کوئی نہیں ہے اللہ اس کو بچا کے لاتا ہے اللہ اس کی لاج رکھ لیتا ہے کہ ایمان اور توحید کی طاقت ہے میرے بھائیو آج اس کی ضرورت ہے یہ ملت ابراہیمی ہے اور یہی پیغام ہے کہ ملت ابراہیمی میں ابراہیم نے شوہر اور باپ کی حیثیت سے قربانی دی حاجرہ نے بیدی اور ماں کی حیثیت سے قربانی دی اسماعیل اولاد کی حیثیت سے قربان دی ہر ایک کو قربانی دینا پڑے گا اسی اعتبار سے اللہ کا شکر عدا کرے اللہ نے ہم سے اولاد نہیں مانگی ہے ایک جانور ہی تو مانگا ہے نا شکر عدا کر کے اللہ کے راستے میں اس جذبے کے ساتھ قربانی کیا کریں اور اس کے ذریعے سے دوسروں کے ساتھ ہمدردی خیر خائی خیر سگالی کیا کریں عید کے دن کے بیدات و خرافات سے پریز و گریز کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہیں اللہ تبرکتا ہمیں اور آپ کو ان کے اس نی باتوں پر عمل کی توفیق اتا فرمائیں اللہ العالمین جو مسلمان جہاں جیسے پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پریشانی سنکو نجات اتا فرما دینا اللہ تعالیٰ تو ہر اعتبار سے مسلمانوں کی جان مال عزتاب ردین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخیر فرمانا ہمارے ملک میں امن و سکون لا دینا اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جانا اللہ تعالیٰ اتمنان و سکون کی عید نصیب فرمانا اور اس دنیا سے جب جائیں اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے قبر کے سوالات میں ثابت قدمی اتا فرمانا حشر کے میدان میں نبی کی شفاعت و رفاقت نصیب فرمانا نبی کے دست مبارک سے حوز اکو سر سے پینا نصیب فرمانا اللہ تعالیٰ تو ہمیں نبی کی رفاقت نصیب فرمانا جنت الفرداؤس کے علا علیگین میں جگہ انعائد فرمانا جو مریض اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت فرمانا جو وفات پات چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمانا جو بے اولاد ان کا اولاد کے دولت سے مالا مال فرمانا مقروض کی قرض کی ادائی گل راستہ نکال دینا بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما دینا برسر روزگار لوگوں کی روزگاری میں برکت دینا صاحب اولاد کو اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا جو لوگ رشتے ٹوٹ رہے ان کو بحال کر دینا جو رشتے ڈھونڈ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر کا جوڑا نصیب فرما دینا جو کچھ مانگنے سے رہ گیا یا موجود ہر ایک دلوں کی جائز مرادوں کو تمناوں کو اللہ تو اپنی شان سے نواز دینا آمین